بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو پلئی میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں وہ ٹریجڈی آف اوثیلو ہے جو کہ ویلیم شیکسپیر نے لکھا ہے اس پلئی کا فل ٹائٹل ہے The Tragedy آف اوثیلو The Moor of Venus مور کہتے ہیں حبشی کو یہ ایک ٹریجڈی ہے جو کہ ویلیم شیکسپیر نے سولہ سو تین میں لکھی لیکن اس ٹریجڈی کی سمری ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اس کے کریکٹرز کا انیلیسز کریں گے سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ سب سے پہلا کریکٹر جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ اوثیلو کا ہے اوثیلو جو ہے وہ ایک جنرل ہے ایک سبسلار ہے اور ایک نوبل مور ہے یعنی کہ ایک حبشی اور اس پلئی کا ہیرو بھی ہے نیکس کریکٹر ڈسٹی مونہ کا ہے ڈسٹی مونہ اوثیلو کی وائف ہے اور بربینشیو کی بیٹی ہے نیکس مین کریکٹر ایاغو کا ہے ایاغو پہ اوثیلو بہت زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے لیکن یہ ایسی چالے پلئی میں چلتا ہے کہ اوثیلو اور ڈسٹی مونہ میں درمیان شک کا بیچ پو دیتا ہے اور وہ دونوں اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں ہمارے پاس نیکس تین مین کریکٹرز ہیں جن کا پلئی میں بہت زیادہ کرتا ہے اس میں کیسیو ایمیلیا اور بربینشیو کیسیو ایاغو کا لائل موس بلویڈ کیپٹن اور فرینڈ ہوتا ہے ایمیلیا ایاغو کی وائف اور ڈسٹی مونہ کی میٹ سرونٹ ہوتی ہے اور بربینشیو ڈسٹی مونہ کے فادر ہے اسے بربینشیو بھی کہہ کر پکارا جا سکتا ہے آپ نے ان کریکٹرز کو اچھے سے یاد رکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پلئی کی سمری اچھے سے سمجھ آسکے سو لیٹس بگن اس پلئی کا آغاز بینش کی ایک گلی سے ہوتا ہے جس میں ایاغو اور روڈریگو آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں روڈریگو ایاغو کو یہ یاد دلاتا ہے کہ وہ کافی عرصے سے اسے بھاری رقم ادا کر رہا ہے تاکہ وہ اس کی ہیلپ کرے ڈسٹی مونہ کو اس کے قریب کرنے کی لیکن ابھی ابھی روڈریگو کو یہ خبر ملی ہے کہ ڈسٹی مونہ نے اتھیلو سے شادی کر لی ہے ڈسٹی مونہ کون ہے وینس کے ایک روکن بریبینگشیو کی بیٹی ڈسٹی مونہ کمال خوبصورت لڑکی تھی اس کے حسن اور باپ کے بڑے نام کے سبب اس کے بے شمار طلبگار تھے لیکن بجائے وینس کے کسی گورے ہموطن کے وہ اپنے باپ کے منظور نظر ایک حبشی کو دل دے بیٹھتی ہے جس کا نام اتھیلو ہے اتھیلو ایک صحہ فام حبشی ہے لیکن شجاعت و بہادری کے ہر مروجہ میار پر پورا اترتا تھا ترکوں کے خلاف بے شمار مارکوں میں قائدانہ صلائیتوں کا مظاہرہ کرنے پر اسے وینس کی افواج کا صلار بنا دیا گیا تھا ریاست میں اسے ایک مرتبہ حاصل تھا اور عام شہری بھی اس کی عزت کرتے تھے اتھیلو نے زندگی کے نشیب و فراز بڑے قریب سے دیکھے تھے جب وہ اپنے مارکوں کے بارے میں بیان کرتا ڈسٹی مونہ سراپے مہو ہو جاتی اس کا غلام بنا کر بیچا جانا ملک ملک کی خاک چھاننا اور ایک کے بعد دوسری مصیبت سے نپٹنا مسلسل پیچ در پیچ مارکوں میں وحشی قبائل سے ٹکرانا یہی اس کی دستانی حیات تھی ڈسٹی مونہ کی نوعمری اور رومانویت اسے اتھیلو کی دستانوں میں اس کا گرویدہ کر دیتی تھی وہ اس کے مسائب پر آنسو بہاتی اور مصیبت ٹل جانے پر سکھ کا سانس لیتی رفتہ رفتہ یہ ہمدردی شنہ سائی اور پھر محبت میں بدل گئی اتھیلو اور ڈسٹی مونہ کے عید و پیمہ خفیہ نکاح پر مکمل ہوا اگرچہ ڈسٹی مونہ کے باب ریبینشو نے اسے کافی ازادی دے رکھی تھی لیکن کسی ہم نسل اور ہم مرتبہ نوجوان کی بجائے اتھیلو کے انتخاب نے اسے حیران کر دیا شادی کی منظریام پر آنے کے بعد ریبینشو نے کانسل میں کمپلین کی کہ اتھیلو نے اس کی بھولی بھالی اور کم عمر بیٹی پر جادو کر کے اسے اپنے دام فریم میں پھنسایا ہے اور اتھیلو نے اس کے اعتماد کو بھی دوخہ دیا ہے اور پھر اس شادی کو باپ کی رضا مندی بھی حاصل نہیں چنانچہ اسے منصوب کیا جانا چاہئے اتفاق سے انہی دنوں سائپرس پر ترکوں کے حملے کی خبر آئی مقابلے کے لئے سب کی نظر اتھیلو پر جا ٹھہری چنانچہ وہ دو حیثیتوں سے مجلس کی روبریو میں حاضر ہوا ایک جلیل القدر منصب یعنی فوج کی سپسلاری کا امیدوار تھا اور ساتھ ہی اسے بریبینشو کی کمپلین کا جواب بھی دینا تھا مجلس میں بریبینشو کا دعویہ گیرمنطقی جذباتی دھند میں ملوث اور گیز و غزب کی تاریخ کے لئے ہوئے تھا دوسری طرف اتھیلو کا جواب صاف سیدھا اور مبالغہ ارائی سے پاک ٹھوس تلائل پر مبنی تھا اس کی بیوی یعنی بریبینشو کی بیٹی نے اتھیلو کے حق میں مجلس کے روبرو بیان دیا کہ مجھے اپنے حاون سے وہی محبت ہے جو میری والدہ کو میرے والدہ سے تھی بریبینشو نے مایوس ہو کر شکست تسلیم کر لی اور بیان دیا کہ میں اپنی بیٹی کو اس شخص کے حوالے کرتا ہوں یہ حد سے زیادہ ازادی کا نتیجہ ہے جو میں نے اپنی بیٹی کو دے رکھی تھی شکر ہے کہ میری کوئی اور بیٹی نہیں ورنہ مجھے اسے قید میں رکھنا پڑتا اتھیلو نے مجلس پر ثابت کر دیا کہ وہ ایک سچا مضبوط بہادر انسان ہے اور اس کی بیوی کی موجودگی بطور جنرد اس کی صلاحیتوں پر کوئی منفی اثر مرتب نہ کرے گی چنانچہ اسی ڈیسٹی مونان کو اپنے ساتھ سائپرس لے جانے کی اجازت مل گئی لیکن وہاں لڑائی کے نوبت نہ آئی حبر ملی کی ترکوں کا بیڑا طفان کے باعث منتشر ہو گیا ہے اگرچہ میدان کا رازگار کی ازمائش ٹل گئی ہے لیکن اب اسے اپنوں کی کینہ و عداوت کا سامنا کرنا تھا فلورنس کے رہنے والا عاشق مزاج خوشتوار کیسیو جنرل اتھیلو کا عزیز دوست تھا اس کے باعث اتھیلو کی طرح کے شعور اپنی بیویوں کے مطالق بدگو مان ہو سکتے تھے لیکن پرلے درجے کا شریف اتھیلو شک اور حسد جیسی حرکات سے کوسوں دور تھا پھر کیسیو اس کا رازدار بھی تھا کم گو اتھیلو اس کی زبانی اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا تھا چنانچہ کیسیو اور ڈیسٹی مونان میں ایک طرح کی بے تکلفی بھی تھی اور وہ اس کا شریف کے حرف و حقایت بھی تھا اتھیلو نے حال ہی میں اسے اپنا نائے مقرر کیا تھا اتھیلو کی فوج میں ایک شخص ایاغو بھی تھا جس کی مدت ملازمت کیسیو سے زیادہ تھی وہ اتھیلو کی نیابت کو اپنا حق سمجھ سا تھا وہ اکثر کیسیو کے ساتھ برے لہجے میں گفتگو کرتا کہ علوم و حرب پر اس کی معلومات نوخیز لڑکیوں سے زیادہ نہیں ایاغو کے دل میں ایک بے بنیاز شک یہ بھی تھا کہ اتھیلو کی اس کی بیوی سے مراسم ہے اور اس کے سازشی دماغ نے انتقام کا منصوبہ بنایا جو بل آخر اتھیلو اور ڈیسٹی مونہ کی تباہی پر انجام پایا چالباز ایاغو انسانی نفسیات کا نباز تھا وہ جانتا تھا کہ ذہنی اور روحانی عذیتوں میں سے سخترین وہ شک ہے جو خامن کے ذہن میں بیوی کی وفداری کے متعلق پیدا ہوتا ہے اسے کوئی پروانہ تھی کہ اس کی سازش کیا گل کھلاتی ہے اور کیسیو یا اتھیلو کی جانوں پر کیا گزرتی ہے سائپرس میں اتھیلو اور اس کی بیگم کے اعزاز میں جشن کا احتمام ہوا اتھیلو نے کیسیو کو ذمہ داری سونپی کے سپاہی اپنی سرمستی اور میں نوشی میں عام شہریوں کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہ کرے یہ رات جام پینے اور اپنے جرنل اتھیلو کے ساتھ احظہار وفداری کی رات تھی ایاغو نے اپنی سازش کا آغاز کیا اور اتھیلو کی وفداری کے نام پر کیسیو کو اس کے ذرف سے زیادہ پلا دی اس نے مدہوشی میں ڈیسٹی مونہ کی تعریف شروع کر دی ایاغو کے سکھائے ایک شخص نے بیگم کی شان میں گستخانہ کا علمات کہے اس پر لڑائی شروع ہو گئی ایک معتبر افسر مونٹینو جو لڑائی رکوا رہا تھا زخمی ہو گیا ایاغو نے خطرے کی گھنٹی بجا دی اور یوں ایک معمولی جھگڑے کو بڑا رنگ دے دیا گیا گھنٹی کی آواز سن کر اتھیلو ہتیار لگائے موقع پر پہنچ گیا اسی اسنا میں کیسیو کا نشہ اگرچہ کم ہو گیا تھا لیکن اتنا ضرور باقی تھا کہ وہ شرمندگی پر غالب نہ آسکا چنانچہ اس نے اتھیلو کی سوالات کا جواب دینے کی بجائے چپ سادلی اتھیلو نے ایاغو سے پوچھا اس نے جان بوچھ کر ایسا انداز اختیار کیا گوئے وہ کیسیو کا قصور چھپا رہا ہو لیکن ساتھی اس نے کیسیو کو نہ صرف قصور وار ٹھہر آیا بلکہ رائی کو پہاڑ بنا کر پیش کیا اتھیلو کوائد و زوابط کب پابند تھا کیسیو کو عوضے سے موطل کر دیا یہ ایاغو کی پہلی کامیابی تھی کیسیو اب ایاغو کی چال نہ سمجھ سکا اور اسی سے مشورت طلب کرنے چلا گیا کہ جنرل کی خفقی کس طرح کام کی جائے ایاغو نے اسی مشورت دیا کہ وہ ڈیسٹی مونہ کی معاملت طلب کرے اتھیلو اپنی بیوی کی بات کبھی نہیں ٹالے گا ڈیسٹی مونہ نے نہ صرف کیسیو کی سفارش کی بلکہ اڑ گئے کی سزا قصور سے کہیں زیادہ تھی اور اسے جلز سے جلز بحال ہونا چاہیے جذبات میں آ کر وہ کہہ بیٹھی کہ اسے پرسوں تک بحال کر دو یہ تمہاری محبت کا امتحان ہے اتھیلو بھی مان گیا کہ میں اسے ضرور بحال کر دوں گا صرف اتنا کرو کہ مدت پر زور نہ دو یہ مجھ پر چھوڑ دو ادھر کیسیو اپنے بلانوشی بے کابو ہو جانے پر پشمان تھا اسے سمجھ نہ آتی تھی کہ اپنے سپرسلار سے کس طرح معافی مانگے جب ایاغو اور اتھیلو ڈسٹی مونہ کی کمرے میں آئے تو کیسیو ایاغو کی نصیحت کے مطابق بیگم صاحبہ سے درخواست کر کے نکر رہا تھا یہ دیکھتی ہی ایاغو نے بلند آواز میں اتھیلو کو سنانے کے لئے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا اس وقت اتھیلو نے اس نعرے پر دہان نہ دیا لیکن بعد میں ایاغو نے اتھیلو سے پوچھا کہ آیا کیسیو شادی سے پہلے ان دونوں کی محبت سے واقف تھا تو اتھیلو نے اس بات میں جواب دیتی ہو کہا کہ وہی تو پیغام رسانی بھی کرتا رہا ہے اس پر ایاغو نے پرمینی انداز میں کہا جب ہی اب اتھیلو کو ایاغو کے پہلے کلمات بھی یاد آئے وہ ایاغو کو صاف گو اور دیانت دا شخص خیال کرتا تھا اس نے اسرار کیا کہ وہ سب کچھ صاف صاف کہہ ڈالے یہاں بھی ایاغو انسانی نفسیات سے اپنی گہری واقفیت کام ملاتے ہوئے تجسس کے جذبے کو ہوا دیتا ہے کہ مجھے افسوس ہوگا کہ میرے نامکمل مشاہدے سے جناب کے اتمنانے قلب میں فرق آ جائے نیک ناموں کو میز شعبہ بھی بدنام کرنا مناسب نہیں آپ فیلحال شباط کو نزیک نہ آنے دے اتھیلو بھی کہتا ہے کہ گو اس کی بیوی خوش مزاج ہے لیکن اس کی عفت و معاب ہونے میں کوئی شک نہیں یہی یاغو اپنا منصوبہ آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اپنی ہم وطن اکلی کی عورتوں کو اچھی طرح جانتا ہوں زیر اسما ہزاروں باتیں ایسی کرتی ہیں کہ خامد ان سے بے خبر رہتے ہیں بیگم صاحبہ بھی وہی ہیں کہ اپنے بوڑے باپ کو دھوکھا دیا اور اسے یقین دلاتی رہی کہ اس پر جادو ہوا ہے جو عورت اپنے باپ کو دھوکھا دے سکتی ہے شور کو کیوں نہیں دے سکتی مجھے معاف کیجئے گا اس وقت میں کھری کھری کہہ کر رہا ہوں اتھیلو کے دل میں اڑتے وسوسوں کو تقویت دینے کے لیے اس نے مزید کہا کہ ابھی کیسیوں کو بحال نہ کریں اور دیکھیں کہ کن التجاؤں سے وہ اس کی سفارش کرتی ہے گو اتھیلو نے ایاغو سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک ٹھو ثبوت نہیں مل جاتا وہ اپنی بیوی کے کردار پر شک نہ کرے گا لیکن اس کا اتمنان قلب رقصت ہو گیا تھا جنگی ہتھیاروں اور ایسے دوسرے مشاغل سے اس کا دل ہٹ گیا تھا آخر جھنجلا کر اس نے ایک دن ایاغو کی گردن دبوچ لی کہ اس کی بیوی کی پاک دامنی کا ثبوت دے اس پر ایاغو نے اتھیلو سے کہا کہ آیا اس نے اپنی بیوی کو کوئی سرخ رماز توفے میں دیا تھا جواب اس بات میں ملنے پر اس نے بتایا کہ وہی رمال اب کیسیوں کے پاس ہے اتھیلو پر وحشت تاری ہو گئی رمال اس کی بے وفائی کا ثبوت بنا اور اتھیلو نے اپنی بیوی کو گلگ گھونٹ کر مار ڈالا اتھیلو کی تمام ترخوبیوں پر اس کا شکی نزاج غالب آ گیا اس نے تحقیق کی زہمت نہ کی کہ کیسیوں کے پاس وہ رمال پہنچا کس طرح وہ بار بار ڈسٹی مونہ سے رمال طلب کرتا رہا جو وہ پیش نہ کر سکی دراصل وہ رمال ایاغو نے اپنی بیوی کی وساط سے اڑا ڈالا تھا اس نے بیوی کو لالچ دیا کہ بغیر ڈسٹی مونہ کے علم میں آئے رمال اس تک پہنچ جائے تو اسی نمونے کا ایک رمال اس سے بنوا دے گا بیوی بھی اس کی باتوں میں آ گئی ایاغو نے وہ رمال کیسیوں کے راستے میں گرا دیا تو رمال کیسیوں نے اٹھایا اور یوں ایاغو کی سازش مکمل ہو گئی معصوم اور بے گناہ بیوی کے قتل کیا گئی اٹھیلو کے لیے عذاب بن گئی اس نے اپنا خنجر دستے تک دل میں اتار لیا اور بیوی کی لاش پر گر کر قید حیات سے ازاد ہو گیا اٹھیلو بے مثل بہادر اور شریف انسان جلدبازی میں آتش حسد کا شکار ہو گیا اس کی جوان مردی کی داستان مدتوں زبان پر رہی اس کی وفات کی خبر وینس پہنچ گئی اور ایاغو زلت کے ساتھ پھانسی پا کر اپنے انجام کو پہنچا اس طرح شیکسپیر ہمیں یہ اخلاقی سبق دیتا ہے کہ آلی فطرت اور بلند ذرف انسان میں بھی بدگومانی اور شک کا بویا ہوا بیچ تیزی سے بڑھتا ہے اور یہ شک اتنا نقصان دینے والا ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے پہلو پر سوچ بھی نہیں سکتا اس کی فطرت سلیم اتنی ابتر ہو جاتی ہے کہ ساری شخصیت اسی ایک شک کے گرد گھومنے لگتی ہے اور انسان بے بس اور لاچار ہو کر اپنے مند کی انجام کی طرف بڑھنے لگتا ہے اس طرح دو پیار کرنے والے انسانوں ڈسٹی مونا اور اتھائلوں کی موت اور ایک چال چلنے والے انسان ایاغو کی موت کے ساتھ اس پلے کا اختتام ہو جاتا ہے